السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہمان نوازی کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کے جو مہمان ہیں بہت زیادہ خاص ہیں بہت زیادہ سپیشل ہیں اور بہت ہی زیادہ خاص ہیں آپ کہہ سکتے ہیں آل راؤنڈر ہیں کیونکہ وہ سیاسی لائن میں دینی لائن میں اور صحافت کی لائن میں نیوز کی لائن میں بہت ساری خدمات انجام دے رہے ہیں میں ان کا آپ کو نام نہیں بتاؤں گا لیکن یہ جو مہمان نوازی کے اپیسوڈ ہے یہ بہت زیادہ انٹریسٹنگ بہت زیادہ آپ کو نالج دے گا بہت سارے آپ کو سبب دے گا ہمیں لائف میں کیا کرنا ہے اور آج کے جو حالات ہیں اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے بہت ساری چیزیں آپ کو جاننے کو اور سیکھنے کو ملیں گی دینی چیزیں بھی سیکھنے کو ملیں گی دنیاوی چیزیں بھی آپ کو سیکھنے کو ملیں گی اس مہمان نوازی کے اپیسوڈ کو پورا دیکھئے گا آئیے آپ کو ملواتے ہیں آج کے ہمارے مہمان کون ہم مفتی صاحب ہم مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ شاید یوٹیوب کی دنیا میں پہلا ایسا مہمان نوازی کے اپیسوڈ ہے یا آپ کولیبریشن کہہ سکتے ہیں کوئی اپیسوڈ کہہ سکتے ہیں انٹرویو کہہ سکتے ہیں جس میں ایک انٹرویو لینے والا مہمان نوازی کرنے والا وہ بھی ایک مفتی ہے اور جن کی ہم مہمان نوازی کر رہے ہیں وہ بھی ایک مفتی صاحب ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بھائیوں کے بہنوں کے جذبات انشاءاللہ جوش ماننے لگیں گے کیونکہ دیکھئے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اب دیکھتا رہی ہے یہ دیندار لوگ کہاں کے پر سکتے ہیں لیکن خیر یہ باتیں ہم ساری مفتی صاحب سے ڈیٹیل کے ساتھ کریں گے سب سے پہلے تو ہم مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جزاکاللہ یہ مہمان نوازی آپ کی ہوگی سوالوں کے ذریعے لیکن اس مہمان نوازی کے اپیسوٹ کے ساتھ ہی ساتھ ہم شروع میں ہی آپ کو اپنے فروز آباد میں آنے کی دعوت بھی دیتے ہیں فروز آباد کے شروع میں ہے تاج محل وہاں بھی ہم آپ کو بزٹ کرائیں گے پھر قریب میں ہی ہے جہاں ہے لائن سفاری وہاں بھی ہم آپ کو بزٹ کرائیں گے تو آپ سے درخواست ہے کہ جیسے آپ نے اس مہمان نوازی کے اپیسوٹ کو قبول کیا ہمیں ٹائم دیا اسی طرح سے اس اپیسوٹ کے بعد جب ہم آپ کو ٹکٹ بھیجیں گے فروز آباد کے لیے تو وہ بھی آپ ایکسپٹ کر لیجئے گا فروز آباد کی چوڑی فروز آباد کی چوڑی ہیں مشہور ہے سنا نہیں مشہور ہے چوڑی جو ہے وہ یہی سے میں دارلوم آگرہ میں ایک پروگرام میں مولانا رابع حسنی صاحب کے ساتھ مولانا خالد غازی پوری ندوی صاحب کے ساتھ اس وقت دارلوم آگرہ میں آیا تھا اب آپ کی دعوت قبول ہے انشاءاللہ فروز آباد میں چوڑیاں بنتی ہیں ہم آپ کو پورا وزٹ کرائیں گے کہ کیسے تیار ہوتی ہیں کیسے اس پر کام ہوتا ہے بہت پورا دن آپ کا انشاءاللہ کہیں ہو جائے گا مفتی صاحب سب سے پیدا ایسے تو سب لوگ آپ کو جانتے ہیں ماشاءاللہ اور آپ کی جو محنت ہے آپ کی جو کوششیں ہیں قوم کے لیے انڈیا لیے وہ سب لوگ ہم سب جانتے ہیں لیکن پھر بھی پھر بھی ہم آپ کی مبارک زبان سے سننا چاہتے ہیں مفتی صاحب آپ کا پورا نام اور آپ کی پیدائش کہاں ہوئی اور پھر آپ کی آپ کیسے اس مقام تک پہنچے یہ ساری چیزیں ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں یہ مہمان نوازی کے طور پر پہلا سوال آپ کی خدمت ہے شکریہ خاسمی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ جس انداز میں آپ 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 کے چینل سے دینی خدمت اسپیشیلی دینی خدمت آپ جو انجان دے رہے ہیں ہم لوگ تو ہیں یہ تھوڑے سے دنیا دار بھی ہے سیاسی لوگ بھی ہیں ہم لوگ چینل بھی چلا رہے ہیں خبریں بھی چلا رہے ہیں کہ آپ جس طریقے سے باریک باریک دینی مسائل جو عوام جاننا چاہتی ہے اس پر آپ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعائیں دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس خدمت کو بے انتہا قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں آپ کو اس کا بہتر بدلہ نصیف فرمائے اور میں میرے تمام ہی دوستوں سے جو فین فالور سے ناظرین ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ دیدی معلومات جاننے کے لیے اہم مسائل جاننے کے لیے آپ مفتی صاحب کا چینل جو ایم قاسمی شاید نا جی مفتی صاحب وہ میں آپ کو بتا دوں میرا نام تھا امیر معاویہ قاسمی تو اس کو جو ہیں لوگ سمجھے نہیں پاتے تھے پھر جو ہیں وہ لوگ سمجھتے نہیں کہنے کا کیا کرو تو من جانمیلہ میرے دل میں خیال آیا اے ایم کر دوں تو اللہ نے اتنا قبول کیا اتنا قبول کیا آپ لوگ میرے اصل نام سے کم جانتے ہیں اے ایم قاسمی کے نام سے زیادہ جانتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی خدمت آپ کی ہے میں میرے تمام ہی لوگوں سے گزارش کروں گا کہ دینی معلومات کو خاص طور سے جاننے کے لیے اے ایم قاسمی چینل سے جڑے ہیں تو خیر یہ تو ایک بات ہو گئی تھی جہاں تک مفتی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی میری زندگی کا کوئی تفصیلی انٹرویو آپ مجھ سے پہلی بار لے رہے کیونکہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں بھی نہیں اور ویسے لوگ جانتے ہی ہیں ہمارے دلوں میں آپ کی بہت بڑی جگہ ہے تو خیر میں آپ کو میرا اصل نام بتا دوں میرا نام ہے محمد حارون اور میرے اببہ حضور مرحوم ہو چکے ہیں ان کا نام ہے عبد القدیر تو میرا پورا نام ہوا محمد حارون بن عبد القدیر میں ندوی ہوں یعنی دار العلوم ندوت العلمہ سے لوگوں کو یہ بتانا بھی ضروری بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں دار العلوم ندوت العلماء لکھنوں اتر پردیش سے جو طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں انہیں عام طور سے ندوی کا لکھا جاتا ہے تو میں ندوی ہوں میں دار العلوم ندوت العلماء لکھنوں سے میں نے فضیلت کیا اور دار العلوم کی برانچ جو مہاراشت میں ہیں اورنگباد جو تاریخی شہر ہے جہاں بی بی کا مقبرہ ہے پنچکی ہے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ وغیرہ کہ یہ مقام رہا ہے تو اورنگباد میں ایک قدیم دینی تعلیمی ادارہ ہے جو دار العلوم ندوت العلماء کی شاق ہے جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم یہاں پر میں نے عالمیت کی پھر یہاں سے عالمیت کر کے میں لکھنوں ندوت العلماء گیا اس لئے میرے نام کے آگے ندوی لگا ہوتا ہے اور میری بنیادی بیسک سوم عربی تک کی جو تعلیم ہیں ملک کا ایک بہت قدیم تاریخی شہر ہے برحانپور جو مدہ پردیش میں ہیں وہاں ایک ادارہ ہے فیض العلوم وہاں میری سوم عربی تک کی تعلیم ہوئی سوم سے میں کاشف العلوم گیا عالمیت تک وہاں مکمل کیا اور وہاں سے پھر میں لکھنوں گیا وہاں پر میں نے فضیلت مکمل کیا افتاہ کیا اس لئے میرے نام کے آگے لگا ہوتا ہے ندوی تو یہ میری دینی تعلیم کے اعتبار سے یہ تعلیم ہوئی اور پھر میں نے ندوی کی جو ڈگری ہے اس کو یونیورسٹی میں بھی ماننے تا دی جاتی ہے تو میں نے وہی بغل میں جو لکھنوں یونیورسٹی ہے وہاں سے میں نے اے میں وغیرہ کیا تو یہ میری دینی اور دنیاوی تعلیم ہوئی تھوڑی سی مفتی صاحب آپ حافظ بھی ہیں میں حافظ نہیں ہوں میں صرف عالی لیکن آج کل جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عالم بننے کے بعد لائن محدود ہو جاتی ہم نے تو سنائے مفتی صاحب آپ کسی کالج میں پروفیسر بھی رہے ہیں جی ہاں مفتی صاحب الحمدللہ چودہ سال تک بقاعدہ میں ندوہ سے فارغ ہونے کے بعد دو سال تک میں نے ایک شافی مسلک کا مدرسو بہت بڑا کوکن کا جو علاقہ جہاں بھی سیلاب آیا وہاں مہاراشتہ کا تو وہاں پر میں نے جامیہ حسینیہ جو شافی المسلک کا بڑا ادارہ ہے وہاں دو سال تک میں نے پہلے عربی عدد پڑھایا نائنٹی سیون میں میں ندوہ سے فارغ ہوا نائنٹی سیون سے نائنٹین نائن لاسٹ تک میں جامیہ حسینیہ میں عربی عدد پڑھایا اور دو ہزار سے دو ہزار چودہ تک میں نے اسی شہر جلگاؤں میں ایڈکیشن سوسائیٹی کا اس کا ایک کالیج ہے یونانی میڈیکل کالیج تو میڈیکل کالیج میں چودہ سال تک میں پروفیسر بھی رہا اللہ کا شکر ہے تو میں دینی اعتبار سے بھی رہا وہاں پر میں پروفیسر بھی رہا اور اسی اعتبار سے میں آگے دیجی پوچھئے ماشاءاللہ میں نے سوال آپ سے اس لیے کیا ہے اکثر لوگوں کی مفتی یہ بنی ہوئی ہے کہ اگر عالم بنا دیں گے مفتی بنا دیں گے تو بچہ پروفیسر نہیں بن پائے گا آئی ایس نہیں بن پائے گا ڈاکٹر نہیں بن پائے گا ایک ہمارے سامنے مفتی صاحب جو ہمارے لئے آئیڈیل ہے میں الحمدللہ آپ کو بتاؤں کہ ایسے سینکڑوں نہیں ہزاروں ہمارے مدارس کے طلبہ اور علماء ہیں جو وکیل بھی بنے ہیں پروفیسر بھی بنے ہیں ایسے ہی تیچر بھی بنے ہیں میرے خود کے گھر میں عالم بھی ہے مفتی بھی ہے تیچر بھی ہے مدرسہ اور لوگوں نے ایک کہاوت بھی بنا لی تھی کہ ملہ کی دور ملہ کی دور مسجد تک لیکن ابھی میں تو اکثر کبھی ہستے ہستے کہتا ہوں کہ جب گئے گزرے لوگ پارلیمنٹ تک پہنچ جا رہے پہنچ جا رہے کرمینل لوگ پارلیمنٹ تک پہنچ جا رہے تو کیا علماء پارلیمنٹ تک نہیں پہنچیں گے تو مفتی صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے اس کہاوت کو تھوڑا بدل دیا ملہ کی دور پارلیمنٹ تک ملہ کی دور پارلیمنٹ تک پارلیمنٹ تک اور میرا یقین ہے کہ جب ملہ پارلیمنٹ میں جائیں گے انشاءاللہ تو پھر وہ اخلاق کے اعتبار سے اس پیارے ملک میں امن و امان انصاف کو لائیں گے اور اتیچار اور ظلم کو ختم کریں گے اور اس ملک کو اصل وقاز دیکھنے ملے گا جب دیندار ٹائپ کے لوگ اچھے قسم کے لوگ پارلیمنٹ میں پہنچیں گے اور سیاست میں آئے گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں چودہ سال پروفیسر بھی رہا اور انہی چودہ سالوں میں میں نے یہاں کا جو محرون مرکز ہے بڑا بڑی مسجد ہے ہزاروں لوگ نماز پڑھتے ہیں اسی درمیان میں نے چودہ سال تک بقاعدہ ایک مسجد میں امامت بھی کی ہے خطابت بھی کی ہے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے اچھا ملہ کی دور مسجد تک لیکن مفتی صاحب آپ کی دور تو کچھ زیادہ ہی ہے مسجد تک بھی ہے پروفیسر کاللج تک بھی ہے پھر نیوز روم تک بھی ہے پھر سیاسی لائن میں بھی ہے تو آپ کی دور تو کچھ زیادہ ہو رہی ہے تو اس دور کے بارے بھی بتائیں کہ آپ کی فیلہ جو دورے ہیں وہ کہاں تک ہے تیسرا جو سامت ہے آپ سے تیسرا ہے تیسرا ہے دوسرا ہے کہ اس وقت آپ خدمات انجام دے رہے ہیں کیونکہ آپ کی دور مسجد تک تو نہیں ہے ہماری دوڑ بھی مسجد تک نہیں ہے لیکن آپ کی دوڑ کچھ زیادہ ہیں تو ان دوڑوں کے بارے بتائیں کہ فیلال آپ کہاں کہاں کی طرف دوڑ رہے ہیں دیکھیں میری دوڑ امامت میں بھی ہے میری دوڑ خطابت میں بھی ہے میری دوڑ صحافت میں بھی ہے میری دوڑ سیاست میں بھی ہے تعلیمی میدان میں بھی ہے اور سوشل ورک میں بھی ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں تاکہ اور بھی لوگ جان لیں میں امام بھی کرتا ہوں جمعہ کا خطاب بھی میرا ہوتا ہے ایک چیز اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ الحمدللہ میں پندرہ سال سے جمعیت علماء حضرت مولانا ارشد مدنی کا پندرہ سال سے میں اپنے علاقے کا صدر بھی ہوں اور اس اعتبار سے ہم سوشل لائن میں بھی کام کرتے ہیں سماجی کام بھی کرتے ہیں اور تیسری خاص بات یہ ہے کہ آپ کے معلومات کے لیے جیسے میری سیاست میں بھی میرا بڑا حصہ ہے اور میں سات سالوں میں میری سیاست شروع ہوئی سماجوادی پارٹی سے پاس سال تک میں اس میں رہا ہوں اور ابھی میں تین سال سے بقاعدہ الحمدللہ سیاسی اعتبار سے میں مہاراشت کا ایک نیتہ بھی ہوں اور مائنورٹی کا میں پورے مہاراشت کا کانگریس پارٹی کا الف سنکھیانگ ویباد کا میں پروکتہ یعنی ترجمان بھی ہوں اور جنرل سیکریٹری بھی ہوں اور اسی لائن سے بقاعدہ سیاسی لائن سے بھی میں کام کر رہا ہوں قوم کے ملت کے مسائل اٹھا رہا ہوں اور صحافت میں بھی ہوں صحافت میں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک کا سب سے بڑا ہتیار اگر کسی چیز کو مانا جاتا ہے تو وہ جرنلزم کو مانا جاتا ہے صحافت کو مانا جاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ ابھی تک کہ ہمارے لوگ اس کی قدر کو صحیح سمجھ نہیں پائے ہیں تو میں صحافت میں بھی کام کر رہا ہوں میرا ایک پیپر شروع ہے الحمدللہ ندوی ٹائمز کے نام سے میرا ہندی نیوز پیپر بھی چلتا ہے وائرل نیوز لائیو تو آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں بڑی محبتوں اور قدر کی نگا سے دیکھا جاتا ہے تو میں صحافت میں بھی کام انجام دے رہا ہوں جرنلزم اور پترکاریتہ میں بھی کام انجام دے رہا ہوں اور امامت بھی کر رہا ہوں خطابت بھی کر رہا ہوں الحمدللہ تو میں نے وہ کہاوت کو تو کم از کم غلص ثابت کر دیا کہ ملہ کی دور مسجد لیکن مفتی صاحب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ملہ کی دور مسجد تک نہیں ہے ہم بھی یہی لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے معین میں جو یہ چیز بھر دی گئی ہے کہ ملہ کی دور مسجد تک بچے قابل نہیں بن پائیں گے یہ نہیں ہو پائے گا تو بھئی دوگوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتی صاحب آپ کے پاس آپ کے سامنے موجود ہیں مفتی صاحب نے بتایا کہ مفتی صاحب کی دور مسجد تک نہیں ہے مسجد سے آگے اور ان لوگوں سے بھی بہت آگے تک پہنچ چکی ہے جو بہت زیادہ قابل ہمارے معاشر میں سمجھا جاتے ہیں تو پہلے تو یہ لوگوں کی تنکنگ چینج ہونا چاہیے تو مفتی صاحب جیسے ماشاءاللہ آپ کی دور اتنی ساری ہیں تو اس میں جو ہے آپ نے ماشاءاللہ وائرل نیوز کے نام سے یہ جو چینل آپ نے شروع کیا تو یہ چینل بنانے کا خیال کیسے آیا کیونکہ جب آپ نے چینل وائرل نیوز کے نام سے بنایا تھا تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ شاید نا کے برابط بلکہ تھے ہی نہیں اس وقت کوئی نیوز چینل خاص سوکر علماء کے علماء کے خالبات میں سمجھتا ہوں کہ ایک عالم بننے کے بعد ایک مفتی بننے کے بعد اور ایک دین کے راستے پر چلنے کے بعد دوڑ کی جو ایک پاور ہوتی ہے وہ کچھ زیادہ بڑھ جاتی ہے تب ہی تو آپ میں سمجھتا ہوں اتنے لمبی لمبی ریسنگ کر رہے ہیں کتنے لمبی لمبی دوڑ لگا رہے ہیں ورنہ اچھے خاصے قابل لوگ جو پاور کے پاورڈر بھی پیتے ہیں اور بہت ساری ان کے پاس پیسہ بھی ہے دولت بھی ہے لیکن اتنے آگے نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دین کے راستے پر چلنے سے ہمارے اندر ایک اسپرٹ ایک پاور اور ایک طاقت اتنی زیادہ آجاتی ہے کہ ہم دوسروں سے دولت میں کہیں زیادہ آگے نکل جاتے ہیں بے شک بے شک بے شک میں آپ کو بتاؤں مفتی صاحب سب سے پہلی بات کہ اللہ کو بلکل شکر کے طور پر یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ ظاہری اور مادی اعتبار سے ہمارا کوئی سپورٹ دیئے کوئی سپورٹ نہیں ہے بلکل صرف مال اور ازباب ہمارے پاس سے نہیں ہیں نہیں ہے لیکن ایمانی طاقت اور روحانی طاقت اور تعلق اللہ کا وہ اثر ہے کہ جو لوگ لکھو پتی ہے کرو پتی ہے وہ کر نہیں پا رہے ہیں آج اللہ ہم لوگوں سے وہ کام کروا رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس میں کتنا پیسہ روکیا پیسہ خرچ ہوتا ہے لیکن آج میرے نام سے امبولنس چلتی ہے میرے نام سے میڈیکل سیوائیں چلتی ہے میرے نام سے لائبریری چلتی ہے الحمدللہ گاؤں میں میری اسکول چلتی ہے بہت کچھ چلتا ہے تو یہ ساری چیزیں سب سے پہلے تو میں ایک پیغام دینا چاہو گا آپ کے چینل کے ذریعے سے لوگوں کو کہ پہلے آپ اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کر لو اور یقین بنا لو اور تہہ کر لو عظم کر لو کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو اللہ اگر آپ اخلاص کے ساتھ کرے تو اللہ خود مدد کرتا ہے جیسے وہ آپ نے سنا ہوں گا کہ حمد مردان مدد خدا تو اللہ مدد کرتا ہے ابھی اپنی لائن نہیں تھی مولم اللہ تھے ہم لوگ نہ سیاست ہماری لائن تھی نہ صحافت ہماری لائن تھی لیکن آج اللہ نے ایسی مدد کی کہ لوگوں کو یقین نہیں آتا ہے کہ آپ اتنے بہترین انکرین کرتے ہیں کئی آپ نے جرنلزم سیکھا ہے کہ ہم نے کہا میرے بھائی ہم نے کالیج کا موہ تک نہیں دیکھا ہے جرنلزم کونسی چڑیا کا نام ہے صحافت کونسی چڑیا کا نام ہے اصولی اعتبار سے ہم کو معلوم بھی نہیں ہے تو اللہ مدد کرتا ہے شرطی ہے کہ آپ سوچ لیں اور ایک اہم جس آل آپ نے کہا کہ وائرل نیوز بنانے کا خیال میرے دل میں کیسے آیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں دیکھ رہا تھا کچھ سالوں سے خاص طور سے دوہزار چودہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ملک میں نفرتوں کا ماحول بنایا جا رہا ہے اور ملک کی میڈیا پوری طریقے سے گودھ میں بیٹھ چکی ہے ستہ کی گودھ میں بیٹھ چکی ہے ملک کی میڈیا ملک کے میرے پیارے ملک میری جنتہ کے مسائل کو نہیں اٹھا رہی ہے میرے ملک کی میڈیا جو ہے وہ غلط دشامی ملک کو اور ملک کی جنتہ کو لے جا رہی ہے میرے ملک کی گودھی میڈیا جو ہے وہ کسی بھی شریف پڑھے لکھے نوجوان کو اٹھاتی ہے الزام لگاتی ہے اور کوٹ کے فیصلے سے پہلے فیصلہ سنا دیتی ہے کہ یہ آتگوادی ہے تو اس ٹائپ سے جو میڈیا کا غلط رویہ تھا اور دوسری خاص بات یہ کہ ہماری قوم کے جو اچھے اچھے کام ہیں وہ بیان نہیں کیے جا رہے ہیں ہمارے حالات بیان نہیں کیے جا رہے ہیں اور اگر ہمارا کوئی جوان غلطی سے تھوڑا بہت اگر جرم کر لیتا ہے تو اس کو خطرناک انداز میں ہائی لائٹ کیے جا رہا ہے تو میں نے سوچا کہ جیسے ملک کی آزادی میں یہ کہا جاتا ہے کہ جرنالزم کا پترکاریتہ چوتھا اس تھمب چوتھا ستون رہا ہے تو اس وقت بھی ملک کو ظلم سے پاک کروانا ہے نائنصافی سے پاک کرنا ہے اتیچار سے پاک کرنا ہے بیروزگاری سے پاک کرنا ہے بھکمری سے پاک کرنا ہے سب سے خطرناک کورونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک وائرس جو نفرتوں کا وائرس چل رہا ہے اس سے پاک کرنا ہے قومی اقتہ محبت کا امن کا شانتی کا پریم کا صدباؤنا کا ماحول بنانا ہے تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ بھئیہ ابھی سب سے بڑا ہتیار ہے میڈیا تو اس لیے یہ ملہ میڈیا کی لائن میں پوری تیاری کے ساتھ اتھر گیا اور اللہ نے مدد کیا اور سالے تین سال کے کم وقفے میں ون میلین ہم کروس کر گئے تو بس اسی ذہن میں میرے اس لیے آیا تھا کہ ہمارے اچھے کاموں کو میڈیا ہائی لائٹ نہیں کر رہی ہے اور اتنی خطرناک ہو گئی گودی میڈیا کہ کورونا کو پوری دنیا نے مذہب نہیں بتایا تھا لیکن یہاں جیسی آیا تو وہ سیدھا دلی اترا ائرپورٹ پہ اترا مرکز گیا وضو کیا ساتھ ساب سے ملاقات کیا اور مسلمان ہو گیا تو ہمارے ملک کی میڈیا کے غلط رویے کی وجہ سے ہم میڈیا میں آئے تاکہ ہم کم از کم کچھ تو کر سکیں کچھ تو اچھی باتیں اور صحیح قبریں اور صحیح حالات ملک کی اور دنیا کے لوگوں تک پہنچا سکیں کچھ تو ہم ظلم نہ انصافی اور اتیچار کے خلاف آواز اٹھا سکیں اسی کو ذہن میں لے کر میں میدان میں آیا اور میں یہ بھی اپیل کرتا ہوں آپ کے چینل کے ذریعے سے کہ جو لوگ صلاحیتیں رکھتے ہیں تھوڑی بہت بھی اس لائن کی وہ اس میدان میں ضرور آئیں اور علماء سے میں کہوں گا کہ قطعینہ شرمائیں قطعینہ شرمائیں بلکل آئے جی بلکل مفتی صاحب ہم نے جو مہمان نوازی کے سلسلہ شروع کیا ہے وہ بھی اس لیے شروع کیا ہے کہ مسلمانوں کے بیچ میں ایک بہت زیادہ کنفیوزن رہتی ہے یا علماء لڑتی رہتے ہیں ایک دوسرے کو تو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ اس سے کیا ہوگا کہ جو چھوٹے پلیٹ فارم پہ کام کرنے والے ہیں ان کو بھی سامنے لائے جائے گا اور آپ جو بڑے حضرات ہیں وہ بھی ساتھ آئیں گے تو اس سے کیا ہوگا ایک بہت اچھا پیغام ہمارے ملک میں بھی جائے گا عوام میں بھی جائے گا اور یہ غیر مسلموں تک بھی پیغام جائے گا کہ دیکھو ہمارے عزائم کیا ہیں ہمارے عزائم ہے سچ کو سامنے لانا ظلموں کو ختم کرنا یہ چیزیں پیش ہوں گی لوگوں کے سامنے اسی لئے سلسلہ شروع کیا گیا ہے اور آپ سے پہلے فتحی صاحب اور اور بھی علم اکرام ہمارے مہمان نوازی کے پرسور میں آ چکے ہیں مفتی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ بہت لوگوں کی ذہن سازی ہو جو گی کہ ملہ دیکھیں آپ ملہ کے بعد آج پیسہ بھی ہے اور نیوز چینل بھی ہے اخبار بھی ہے ابھی آپ مفتی صاحب آپ دیکھیں ایک ملہ صرف لوگوں کا محتاجی بن کر رہے یہ آپ کو پسند ہے لیکن ایک ملہ پچاس لوگوں کو روزی روزی کا ذریعہ بن جائے کیا وہ آپ کو پسند نہیں آج الحمدللہ آج الحمدللہ ہم چندہ لینے والے نہیں چندہ دینے والوں میں ہمارا شمار ہے تو امت کو بھی چاہیے کہ مالدار علماء کو بھی اچھے سے دیکھیں ورنہ کچھ لوگ امت میں بھی ایسے ہیں کہ عالم اگر بڑی کار میں بھوم ہیں عالم اگر اچھے کپڑے پہنے تو بڑا پیٹ میں مرود ہوتا ہے بڑا پیٹ میں درد ہوتا ہے تو عوام نے بھی سوچنا سئی ہے کہ ہمارے نبی نے ساری چیزیں سکھائی ہے اور یہ تمام چیزیں دین کا حصہ ہے جی 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 تو مفتی صاحب جیسے ابھی میں میرے پاس ایک بچہ بننے آتا ہے تو اس کے والد کو یہ فکر ہوئی کہ میں اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہتا ہوں وہ نے مجھ سے کہا میں نے بلکل بنائی تو وہ بولے کہ اسکول جو دو تین سال چھوٹے گا یہ تو بڑی دکت ہو جائے برنہ بچہ پیچھے رہ جائے گا حافظ بننے کے بعد کیا کرے گا میں نے ان کو بتایا میں نے کہا جب میں گاڑی لے کر آیا تھا ڈیڑھ لاکھ روپے کی تو لوگوں نے بڑے ان کے پاس پیسہ کاس آگیا میں نے کہا تم بھی بن جاؤ اللہ تمہیں بھی دے گا تو میں نے ان کو اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے بچے کو عالم یا دین کے راستے پر مفتی صاحب مفتی صاحب گستاخی گستاخی کر رہا ہوں ایک جملہ آپ کی بات پر مجھے یاد آ گیا میں نے ہمارے شہر میں جب گاڑی میں میں گھوم دے لگا تو سکن گاڑی میں نے پہلی بار لیا تھا تو لوگ کہنے لگے کہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے تو میں نے کہا کہ جب اللہ چوروں کو لچوں کو لفنگوں کو دے سکتا ہے تو کیا قوم کے امام کو نہیں دے گا بلکل صحیح بات ہے بلکل بہت اچھی بات ہے آگے بڑی ہے آگے بڑی تو آپ سے یہی کہنا ہے کہ اس طرح کے والدائیں روکتے ہیں جو اپنے بچوں کو صرف اس لیے دین کے راستے پر نہیں ڈال پا رہے ہیں وہ کہ یار اگر آگے چل گیا تو اسکول میں پیچھ رہا جائے گا ان کے لیے ایسے لوگوں کے لیے اور سبھی مسلمانوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کوئی نصیت کی بات آپ فرمائے میں ایک بہت اہم بات اللہ نے ذہن میں ڈالا تو میں آپ کو بتا دوں کہ مفتی صاحب میں ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ پہلے حافظ قرآن بن گیا تو میرا چیلنج ہے میرا چیلنج ہے کہ اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن بن گیا اور اتنی موٹی اللہ کی کتاب اس نے یاد کر لیا تو اس کے ذہن کے سارے بند دروازے کھل جاتے ہیں اور میرا چیلنج ہے کہ پھر اس بچے کو آپ جس لائن میں ڈالیں گے دنیا کی جو تعلیم آپ دیں گے انشاءاللہ وہ دوسروں سے کئی گناہ بہتر رہے گا اور اس کی چار مثالیں میرے خود کے اپنے گھر میں ہیں بلکہ ایک شخص کا انٹرویو میں جیسے آپ نے یہ بولا کہ آپ کے گھر میں خود چار مثال ہیں تو اسی میں ایک سوال دیکھتنی ہوگی آپ کو مفتی صاحب چونکہ آپ سے ہم لوگ محبت رکھتے ہیں یہ بات ہماری یہی سے کنٹنی ہوگی ہم سب آپ سے محبت رکھتے ہیں بہت سارے بھائی بہت ساری مہنے آپ سے محبت رکھتے ہیں اور جب ہم علماء سے لوگ محبت رکھتے ہیں تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یار ان کے کتنے بچے ہیں گھر میں ان کی کیا زندگی ہے اور کیسے یہ رہتے ہیں تو مفتی صاحب آپ سے میں ایک ہوا تھا اور آخری میں چھوٹی لڑکی تو شاید آپ کو معلوم ہوں گا اور بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ ابھی نو مہینے پہلے میرے بڑے لڑکے کا جو بیس سال کا ہو گیا تھا فرحان اس کا انتقال ہوا اس کے پہلے دوہزار سترہ میں تین سال پہلے چار سال پہلے جب میں حج کو جا رہا تھا تو اس سے چھوٹا ایک بچہ تھا زیان تیرہ سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا اور یہ بڑا بچہ جس کا ابھی انتقال ہوا اس کا جو جڑوہ ساتھی تھا اس کا بچپن ہی میں تین سال کے عمر میں انتقال ہو گیا تھا تو تینوں لڑکے میرے تینوں لڑکوں کا انتقال ہو گیا اب میری صرف ایک ہی بیٹی بچی ہے جس کا نام ہے درخشان فاطمہ تو میری ایک ہی بیٹی ہے اور ابھی اکلوتی ایک بیوی ہے بیوی بھی اکلوتی ایک ہے میری اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل نبی کے قریب کر رہا ہے وہ اللہ تعالی اللہ اس نظمت سے جوڑ دیں اور سبر بھی یہی کر کے آ جاتا ہے یہی سوچ کر کہ ادھر بھی تین لڑکے لے لئے گئے فاطمہ سے نسل چلی تو انشاءاللہ مجھے بھی یقیتا ہی رہے کہ تین لڑکے لے لئے گئے اور فاطمہ سے نسل چلی انشاءاللہ میری نسل بھی فاطمہ سے چلے گی انشاءاللہ نبی کے زیادہ جو قریب ہوتا ہے تو مفتی صاحب وہ جو آپ ارشاد بات فرما رہے تھے کہ آپ کے گھر میں خود آپ کے گھر میں بتا رہے تھے نا وہاں سے خوش بات جی تو میرے گھر میں یعنی ایک ٹیچر ہے ایک ڈاکٹر ہے سمجھے کیا اور ایک ابھی وکیر بن رہا ہے اور میں خود پروفیسر تو چار مثالیں تو میرے گھر میں ہمارا ماننا ہے مولانا ایک صاحب کا انٹرویو آیا تھا کبھی میں آپ کو بھیجو گا کہ انہوں نے ان کے پانچ بچے تھے اور پانچوں آلہ ڈگری کلپٹر تک پہنچے آئی ایس تک پہنچے تو ان کے پانچوں بچوں کو انہوں نے حافظ بنایا تھا ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا ہر بچہ حافظ کیوں تو کہا کہ میرا یہ یقین تھا کہ یہ اگر حافظ بن گیا تو دنیا کا کوئی بھی علم یا حاصل کر سکتا ہے ایک تو اللہ اس کے سارے ذہن کے بندروازے کھول دے گا اور ہم نے دیکھا مفتی صاحب کہ ہمارے بچے جو حافظ عالم بنتے ہیں دنیا کے کسی فیلڈ میں اگر وہ قدم رکھتے ہیں تو ناکام نہیں ہوتے ہیں تو ہمارے لوگوں کو بھی آگے وڑنا چاہیے یہ تو لوگوں کا خیال ہے لیکن ہمارے لوگوں بھی ایسا سے کم طریقہ شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں ایسا نہیں آپ کے لئے راہیں کھلی ہیں اگر آپ پڑھ سکتے ہو تو ضرور پڑھو اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اگر حافظ قرآن ہیں آپ کسی مدرسے کے عالم ہیں تو دنیا کے کسی کورس کو آپ بہت زیادہ ہاد نہ سمجھیں قرآن سے بڑا کوئی علم نہیں ہے آپ کو اگر اللہ نے یہ علم دے دیا تو دنیا کے علم بھی اللہ آپ کو دے دے گا بلکل بلکل حقیقت بات ہے بہت بہت مفتی صاحب آپ نے نصیحت فرمائی میں سمجھتا ہوں کہ اس نصیحت کو لوگ بلکل اپنے پلو سے بان لیں اور اپنے بچوں کو مفتی صاحب کی نصیحت کے مطابقی زندگی گزروائیں اور تعلیم دلوائیں مفتی صاحب جیسا کہ آپ کی اتنی ساری خدمات ہیں تو کچھ چھوٹے کھوٹے سوالات بھی ہم لے لیتے ہیں مفتی صاحب جیسے کبھی آپ وائٹ امامہ بھی بانتے ہیں کبھی بلک میں بھی ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا فیوریٹ کلر اچھا میں میرا فیوریٹ کلر وائٹ ہے سفید کلر میرا وائٹ ہے اور سیکنڈ پر میرا ٹنک اور لائٹ گری یہ میرے تین کلر پسندید آئے لیکن فرسٹ فرسٹ جو ہے وہ اچھا کبھی ہم آپ کو جب فروز آباد بلائیں گے ابھی تو ہم کچھ کھلا پلا تو کھلال نہیں سکتے کیونکہ یہ سوالوں کے ذریعے میمان نوازی ہم کرتے ہیں جیسے کبھی ہم ہمارے فروز آباد آتے ہیں آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو ظاہر آدمی سوچتا ہے مفتی صاحب کو کیا کھلایا جائے تو مفتی صاحب آپ کی کوئی فیوریٹ ڈش تو ہوگی نا ایک طبیعی طور پر ہوتا ہے کچھ ایک خاص بات بتاؤں کہ فیوریٹ ڈش کوئی نہیں ہے وجہ کیونکہ کام کرنے والے کھانے پر دھیان نہیں دیتے ہیں میں کہیں بھی جاتا ہوں تو پہلے کام کرتا ہوں ہاں اب جاتا کہ تھوڑا سا فیوریٹ کا ماملہ ہے فیوریٹ کا ماملہ ہے تو ہلکا پھلکا کھانا ہلکا پھلکا کھانا خاص طور سے ویج وغیرہ زیادہ مجھے پسند ہے اور نون ویج میں بکرے کا مٹن اور مچھلی زیادہ پسند ہے یعنی میں آپ کو بتا بھی دے رہا ہوں تاکہ اس اعتبار سے میرا خیال رکھا جائے بالکل آپ کا خیال رکھا جائے اور یہ اس لیے اور پوچھا جا رہا ہے کیونکہ لوگ مجھ سے لوگوں نے کہا ہے بھائی دوگوں سوال ہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ تھی جاتے ہیں تو آپ کا ایک راپ بھی ہے پھر ہر آدمی یہ حمد نہیں کر پاتا ہے تو میرے ذریعے وہ تیر چلا رہا ہے کہ بھائی اب تیر چلاو یہ پتہ لگاؤ تاکہ آئندہ جب مفتی صاحب جائیں کبھی ہمارے آئیں تو ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب کا جو اگلا سوال ہو سکتا ہے وہ تھوڑا سا آپ کے لیے آپ کو اس کا جواب آپ اگر چاہیں تو جواب دے سکتے ہیں وہ تھوڑا سا سوال پرسن ہی ہو جائے گا کیونکہ مفتی صاحب دیکھیں آپ جس فیلڈ میں ہیں آپ کیونکہ سیاستی لائنز ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست تو بہت گندی ہے وہ گندی اس لیے ہوئی ہے کیونکہ اس میں ہم جیسے آپ جیسے اچھے لوگ نہیں داخل ہوئے اس لیے وہ گندی ہو گئی اب اگر سیاستی لائن بھی گندی ہے تو اس گندگی کو صاف کرنا یہ بھی علماء کی ذمہ داری ہے دنداروں کی ذمہ داری ہے اور جو اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں معاشرات اسلامیات اخلاقیات وغیرہ اس میں ایک معاشرات بھی آتی ہے سیاست بھی اسی میں آتی ہے سیاست کوئی اسلام سے الگ نہیں ہے یہ چیز میں بھی لوگوں کو بتاتا ہوں اور خود میرے والے صاحب سماجوادی پارٹی کے ادھک چرہ چکے ہیں اور پیس پارٹی میں تو ہمیں خود اوچی پوسٹ پڑھتے لیکن انہوں نے استیفہ دے دیا تھا بجوعات کی بنا پر اور اس وقت کسان یونین اتر پردیش کے وہ سنگٹھن منتری بھی ہیں تو ان کو بہت ساری پرابلم فیس کرنا پڑتی ہیں جب وہ حق بات بولتے ہیں سچ بات بولتے ہیں تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کو بھی ان چیزوں کو سامنا کرنا پڑتا ہوگا اور جیسا کہ میرے علم میں ہے جہاں تک میری نالج بھی ہے کہ آپ جب بے باقی کے ساتھ بولتے ہیں آپ جب حق کی بات بولتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو فیس کرنا پڑتی ہیں کچھ کیسز بھی آپ کے اوپر ہوئے ہیں کچھ پریشانیوں کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑا آپ کے چینل پر سٹرائک بھی کچھ دن پہلے آ گئی تھی تو اس سلسلے میں کچھ باتیں آ بڑتی ہیں کیا ایسے ہم اداس ہو جائیں یا ہمیں آگے بڑھتا رہنا چاہیے کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے میں یہ پیغام دوں گا آپ کے چینل کے ذریعے سے کہ جو لوگ سیاست کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے ہیں وہ ان کی اپنی جہالت ہے نادانی ہے یا بےوقوفی ہے سیاست دین کا حصہ ہے سیاست میں آئے گا تو سوچھ ابھیان چلے گا اور اچھے لوگ آئیں گے اچھے لوگ آئیں گے تب ہی تو سوچھ ابھیان ہوگا ہمارے جیسے جب لوگ آئیں گے مثال کے طور پر میں اگر ودھائیق بن گیا میں اگر سانسد بن گیا تو میں ایک عالم ایک مفتی ایک امام ایدگاہ میں نماز پڑھانے والا مجھے کچھ تو شرم رہی گی میں کم از کم کرپشن کرتے وقت کچھ تو ڈروں گا تو اچھے لوگوں کا آنا سیاست میں ضروری ہے اور جو مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں گیا پہلے تو مجھے مسلمانوں سے پرولم آیا جیسی میں مرکز پہ امام تھا تو میں سیاست میں گیا تو جناب میں سیاستی امام ہو گیا اب میرے پیچھے نماز جائز نہیں تو یہ نری جیالت ہے یہ نری جیالت ہے سیاست نبی کی تعلیم کا قرآن کی تعلیم کا دین کی تعلیم کا اسلام کی تعلیم کا حصہ ہے اور ہم جو سیاست کے گندگی کا تذکرہ کرتے ہیں تو بھائی آپ اچھے ہیں آپ اگر نہیں گئے تو گندگی وہاں سے ختم کب ہوگی بلکہ میں تھوڑی سی بھونڈی سی مثال دیتا ہوں مفتی صاحب لیکن ضروری ہے وہ مثال ضروری ہے وہ مثال حالانکہ بھونڈی ہے میں کہتا ہوں کہ ہر گھر میں ٹائلٹ ہے جی اور ٹائلٹ میں اگر آپ یہ کہہ کر برش کرنا چھوڑ دے فینائل ڈالنا چھوڑ دے وہاں سا کہ بھائی وہ گندی جگہ ہے تو وہاں جو گندے گندے لینڈے اٹکے ہوئے ہیں وہ پورے گھر میں بدبو کر دیں گے تو وہاں جو گندے اٹکے ہوئے ہیں ان کو نکالنا بہت ضروری ہے ان کو صاف کرنا بہت ضروری ہے آج آپ دیکھیں پارلیمنٹ میں ابھی کی جو ریپورٹ آئی ہے 39% کرمینل لوگ پہنچ چکے اور پارتیاں ان لوگوں کو ٹکٹ دے رہی ہے جن پر بمبلاشٹ کے کیسز چل رہے ہیں تو یہ میرے ملک کے لیے کتنی بری بات ہے تو بتاؤ پھر میرا ملک اچھا کیسے بنے گا میرے ملک میں امان کیسے آئے گا میرے ملک میں انصاف کیسے آئے گا میرے ملک سے اتیچار ظلم کیسے ختم ہوگا تو سیاست میں اچھے لوگوں کا جانا ضروری ہے اور ایک بات کنٹینیو کر دوں آپ نے کہا کہ مجھ پر بہت سارے کیسز ہیں تو الحمدللہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ایک بھی کیس میری ذات سے متعلق نہیں ہے کہ میں نے کسی کا ہڑپ کر لیا کسی کا مال دبا لیا کسی کی زمین دبا لیا سارے کیسز ظلم کے خلاف لڑنے کے ہیں مظلوموں کو ساتھ دینے کے ہیں جمہوری طریقے سے روڈ کو ٹریفک کو جام کرنے کے ہیں نیشتر ہائیو کو جام کرنے کے یعنی ظلم کے خلاف اور ظالموں کے خلاف لڑائی کے ہیں ابھی سی اے کے وقت انڈو ٹی وی نے میرے خلاف چلایا تھا کہ کم گرفتار کیا جائے گا مفتی حارون کو یہ ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے تو الحمدللہ ہمیں اس سے کوئی ڈر نہیں لگتا ہے بلکہ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اگر سب لوگ اگر سب لوگ چمڑی بچانے میں لگ جائے گے تو کام کون کرے گا تو اپنے آپ کو پورے پریوار کو بچا کر محفوظ طریقے سے لے آ سکتے تھے گھر پر لیکن حسین نے کہا کہ اگر میں خاموش گھر پر چلا گیا تو نانا کو کیا مو دکھاؤں گا اور اگر میں خاموش رہا خاموش رہا تو گویا کہ میں نے ظالم کو سمرتن کر دیا سپورٹ کر دیا حمایت کر دیا تو کربلا کا پیغام امام حسین کی شہادت کبھی یہ پیغام ہے کہ جان چلی جائے گوارہ کر لینا شہادت قبول کر لینا مگر ظلم اور ظالموں کو سپورٹ نہیں کرنا تو کیسز بھی چلے گے آپ پر مایوس آپ کو نہیں ہونا ہے اور ایک ہستے ہستے ایک بات کہہ دوں جتنا کیسز ہوتے ہیں اتنا مزہ بھی آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کچھ کام کر رہے ہیں کیونکہ کیونکہ مصیبت کرنے والوں کے لیے آتی ہے کیسز کچھ کرنے والوں پر ہی بنتے ہیں تو اچھا کر کے اگر آپ پر کیسز بن رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کچھ کام کر رہے ہیں تو میں تمام لوگوں سے کہا گا کہ ڈرنا نہیں گھبرانا نہیں آپ حق پر ہے اللہ آپ کی ہر حال میں مدد کرے گا جی جی مختی صاحب بلکل جزا رکھون اللہ اچھا مختی صاحب اس سلسلے میں آپ چونکہ سفر بھی کرتے رہتے ہیں تو آپ کا کئی جگہ پر جانا بھی ہوتا ہے آپ سب سے زیادہ کون سی جگہ جانتے ہیں اور کون سی جگہ جانا پسند کرتے ہیں دیکھیں الحمدللہ پورے ملک میں اللہ نے اب تو تقریبا شاید ہی چار پانچ اسٹیٹ ہوگی جہاں نہیں جا پایا ہوں پورے ملک میں دینی تبلیغی اسلاحی بیانات کے لیے میں جاتا ہوں راشتری ایکتہ کے جمعیت کے بینر تلے میرے پروگرام ہوتے ہیں امن شانتی کو پھیلانے کے پروگرام ہوتے ہیں تعلیم ایڈوکیشن پر میرے پروگرام ہوتے ہیں نشہ مخالف مہم بھی میں چلاتا ہوں تو نشے کے خلاف جوانوں کو کیسے بچائے جائے تمباکو ہے گھٹکا ہے سگریٹ ہے نشے کی عدویات مگر سے کیسے بچائے جائے اس پر میرے پروگرام ہوتے ہیں تو الحمدللہ یہ چار پانچ اسٹیٹ جہاں ہماری زبان نہ ہم ان کی سمجھتے ہیں نہ وہ ہماری سمجھتے ہیں وہی چار پانچ اسٹیٹ باقی ہے باقی الحمدللہ پورے ملک میں اللہ نے اس کم عمری میں پہنچایا کام لیا لیکن سب سے زیادہ جو میں جاتا ہوں میرا جو پڑوسی اسٹیٹ ہے مہاراشتر کا گجرات سب سے زیادہ میں گجرات جاتا ہوں اور گجرات میں میں نے بہت کام کیا ہوں اور اس اعتبار سے بھی گجرات میں لوگ مجھ سے محبت کرتے کیونکہ گجرات میں دو ہزار دو کے فساد کے بعد لوگوں میں بہت در اور خوف کا ماحول بنا تھا میں جب وہاں گیا اور بیباکی کے ساتھ جب میں نے بیانات کیا تو وہاں کے لوگوں کو ایک حوصلہ ملا ایک حمد ملی تو اس لیے گجرات کے لوگ مجھے زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس لیے لوگ زیادہ بلاتی بھی ہے تو میں گجرات سب سے زیادہ جاتا ہوں اور سکن نمبر پر میں بنگال اور اتر پردیس بھی جاتا ہوں جی جی اچھا مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ایک آخری سوال اور ہو سکتا ہے اس کے بعد آخری کیونکہ آپ سے بات دو جب میرے دل میں ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب یہ ایک سوالات میں آپ سے کرتا رہوں کیونکہ اتنی ساری چیزیں آپ سے سیکھنے کو ملی ہیں اور اتنی ساری چیزیں آج لوگوں کو جاننے کو ملی ہیں جو واقعیتاً بہت ٹیم دی ہیں مفتی صاحب چونکہ دیکھئے جیسے کہ آپ ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو ایک آپ سے یہ بھی سوال کر لیتے ہیں کہ جس طرح سے ہم اپنے فروز آباد میں کام کر رہے ہیں میں نے والد صاحب نے سوسائیٹی بھی شروع کی اے ایم خاسمی ویسکر سوسائیٹی کے نام سے پھر والد صاحب جو کسان میل کے ادیش بھی ہیں تو فروز آباد میں ہم نے بھی ارادہ کیا ہے کہ اسکولز قائم کرنا مدرس قائم کرنا مکتب قائم کرنا اور جتنی بھی چیزیں جس سے ایک امن اور شانتی کا اور اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچ سکتا ہے ان پیغامات کو پہنچانا پھر یہ چینل سے بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو بہت قبول کیا ہے اور اللہ تعالی فیلال قبولی کر رہا ہے تو آپ ہمارے لیے اور ہمارے انکاموں کے لیے کچھ بات مفتی صاحب بس میں آپ کے لیے بھی اور آپ کے تمام ناظرین کے لیے بھی ایک پیغام ضرور دوں گا کہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے اور ابھی تو کورونا نے یہ بتا دیا ہے کہ کوئی کبھی بھی جا سکتا ہے اچھا اچھے ہٹے کٹے جوان بھی چلے جا رہے ہیں تو میں تو یہ کہو گا تمام لوگوں سے یہ کہو گا کہ جتنے اچھے کام کر سکتے ہو چاہے تعلیمی میدان میں میڈیکل سیواؤں کے میدان میں مدارس اور مکاتب کے لائن سے یا غریبوں کی مدد کے اعتبار سے جتنے سوشل ورک ہو سکتے ہو میں سمجھتا ہوں مفتی صاحب اگر بہت زیادہ نوافل پڑتے ہوگے تو اس کو تھوڑی سی کم کر دو لیکن اللہ کے بندوں کی خدمت ذات اور دھرم دے کے بغیر کرو اللہ کو اس کے بندوں کی خدمت کرنا بہت پسند ہے بہت پسند ہے اور بلکل آپ سیاست میں بھی جاؤ اور ہر لائن سے خدمت کرو جیسے آپ کے والد صاحب کسانوں کی مددے کو اٹھا رہے میں خود غازی آباد بورڈر پر میں خود کسانوں کی مددے کو لے کر گیا ہوں اس پیارے ملک آپ غازی آباد بورڈر پر جب گئے تھے تو وہیں تمہارے والد صاحب تھے عبدالنوید بابا کے لائٹی میں چلائی تھی ہو سکتا ہے شاید ہو سکتا ہے دیکھے ہو تو آپ جتنے کام کر سکتے ہو بلکل کرو لیکن ایک نصیت میں کرو گا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ صرف اخلاص کے ساتھ کام کرو دنیا یا مادیت پر یا شہرت پر عزت پر یا پیسو پر نہ نظر رکھو اللہ غیب سے ایسی مدد کرتا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اور مدد صرف یہی نہیں بلکہ اللہ حفاظت بھی کرتا ہے جیسے لوگ کئی مرتبہ میری جان کے تعلق سے فکر کرتے ہیں لیکن میں آپ کو یقین بتاؤ کہ میں پورے ملک میں گھومتا ہوں اور مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا ہے اور میرا اللہ ہمارا رب ہماری سب حفاظت کرتا ہے شرط یہ کہ ہم سچے ہو اور ہم مخلص ہو تو مفتی صاحب میں آپ سے بھی کہو گا کہ اللہ نے آپ کو بہتر صلاحیت دیا ہے آپ صحابت میں بھی کام کرو سیاست میں بھی کام کرو اگر سیاست میں نہیں ہوں گے تو میں آپ سے کہو گا کہ آپ سیاست میں بھی کام کرو تعلیمی میدان میں کام کرو کالجز ہے اسکول ہے دینی تعلیمی کے مقاتب اور مدارس پر کام کرو اور اللہ مدد کرے گا صرف ارادہ اور اخلاص چاہیے ارادہ اور اخلاص جیسے آپ نے یہ بات ہے کہیں مخصب ایک سوال اسی میں سے اور نکل آتا ہے آپ کے لیے کہ آپ کی جو یہ کامیابی ہے اور آپ جو مقام تک پہنچیں اس میں آپ کونسی چیز کو سیکرٹ یا راز مانتے ہیں کامیابی کا راز کونسی چیز ہے آپ کی زندگی میں میری زندگی میں کامیابی کا راز ایک یہ ہے کہ اخلاق بس اخلاق لوگ بھی ساتھ دیتے ہیں اور اخلاص اخلاق اور اخلاص اخلاق اور اخلاص یہ دو دو چیزیں جو ہے کامیابی میں بہت آگے بڑھتی ہے دشمنوں کو بھی گلے لگانا کنفرم بھی ہو گیا کہ اس نے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے پورا پلان بنایا تھا تو اس سے بھی ایسے ملنا کہ وہ بھی شرمندہ ہو جائے اس لئے کہتے ہیں نا کہ ہمارے نبی کے بارے میں کہ مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا تو اخلاق ہو اور اخلاص ہو یہ دو چیزیں یہ دو چیزیں آپ کی کامیابی میں جو ہے بہت بڑا کردار ادا کرے گی اور ایک خاص بات تھوڑی سی جو راس کے بات بتا دوں کہ مسکرانا 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 میں میں اتنے حالات میں بھی رہا تو میرے بارے میں ایک چیز مشہور ہے مفتی صاحب یا اس وقت میں کونسی تکلیف میں ہوں یا اس وقت میں کونسی مصیبت میں ہوں اور میں اس طرح بھی لوگوں سے خندہ پیشانی ملتا ہوں یا مسکرانا بھی صدقہ ہے نا بھائی تو میں اس طریقے سے ملتا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم بہت تینشن میں تھے مگر آپ کو دیکھتے سے ہمارا تینشن ہی بھول جاتے ہیں رب ہی بھول جاتے ہیں اپنے اخلاق اچھے ہو اپنا اخلاص اللہ سے تعلق مضبوط ہو یہ دو چیزیں ایسی ہیں پیسہ ویسا کوئی اہمیت نہیں رکھتا مفتی صاحب پیسہ چل کر آتا ہے مددیں چل کر آتی ہے جو چیز آپ کو چاہیے وہ چل کر آتا ہے صرف اخلاص کہ اللہ کے لئے جو کر رہا ہوں میرا رب دیکھ رہا ہے اور میرا رب راضی ہو جائے اور اخلاق اچھے ہو یہ دو چیزیں انشاءاللہ آپ کو ہر میدان میں کامیاب کرے گی اور جیسے قرآن خود کہتا نا کہ نرم روی سے آپ اختیار کرو تمہارے دشمن بھی تمہارے دوست بن جائیں گے تو راہیں ہموار ہوتی جائے گی اخلاق اور اخلاص یہ دو چیزیں سب سے قیمتی جوہر ہے مفتی صاحب یہ تو مسلمانوں کے لئے آپ نے کہہ دیئی ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی آپ ملک کے ہندو بھائیوں کے لئے اور مسلمان بھائیوں کے لئے اور خاص طور پر ملک کی جو میڈیا ہے ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یہ مفتی صاحب آپ نے بلکل آخری سوال ہے بہت اہم سوال مفتی صاحب آپ نے کیا ہے کہ دیکھئے ابھی پندرہ اگست بھی ابھی گئی ابھی اگست کا مینہ چل رہا ہے پورا ملک ہی نہیں پوری دنیا جانتی ہے کہ اس ملک کو کتنی بنیدان اور کتنی قربانیوں سے ہمارے پروجوں نے ہمارے پرکوں نے بچایا ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صرف مسلمانوں نے بچایا ہے لیکن یہ بھی فقر کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنا خون ہمارا بہا ہے دوسروں کا اتنا پسینہ بھی نہیں بہا ہے یہ بھی فقر کے ساتھ کہتا ہوں لیکن پوری تاریخ ہسٹری آپ پڑھے گے تو پھر آخر میں ماحول ایسا بنا ٹھیک ہے شروعات تو آغاز تو ہم نے کیا لیکن آخر میں ماحول ایسا بنا کہ ہندو مسلمان جب ایک ہوئے تو پھر انگریز ظالم قاتل یہاں سے بھاگا اور یہ ملک ظالموں کے پنجے سے آزاد ہوا تو سب سے پہلے میں ہندو مسلم سب کو یہ کہو گا کہ جب ملک کو آزاد کروانا تھا تو ہماری ایک تا کے بغیر ملک آزاد نہیں ہو پایا ہماری صدباؤنا ہمارے پیار کے بغیر اور ہماری ایک تا کے بغیر ملک آزاد نہیں ہو پایا تو میں ہندو مسلم دونوں سے اس وقت سب سے پہلا یہ پیغام دوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک میں وہی شڑینتر کیا جا رہا ہے وہی ناپاک سازش کی جاری ہے جو اس وقت انگریزوں نے کی تھی ڈیوائیڈ اینڈ رول لڑاؤ اور حکومت کرو تو اس وقت ملک میں ستہ بھی اسی طریقے سے چل رہی ہے حکومتیں بھی اسی طریقے سے چل رہی ہے لکاس کے امن کے شانتی کے ترقی کے تعلیم کے بیروزگاری کے مدوں سے بھٹکا کر غلط دشاں میں لے جائے جا رہا ہے اور ہم کو مندر و مسجد کے نام پر اُلجھائے جا رہا ہے اور پورے ملک میں نفرتوں کی راجیتی کی جاری ہے اور وہی جو انگریزوں نے ناپاک سازش تیار کی تھی وہی آج ایک تیار کی جاری ہے تو میں ملک کے تمام ہندو مسلمانوں کو ہاتھ جوڑ کر کہو گا کہ یہ ہمارا بڑا پیارا ملک ہے بڑا پیارا ملک ہے تو اس ملک کو بچانے کے لیے سب سے پہلے ہم دونوں کو اور سارے سماجوں کو مل کر نفرتوں کے خلاف ہم کو جنگ لڑنی پڑے گی ایک تا امن شانتی پیار انتی صدبھاؤنا کا ماحول بنانا پڑے گا ورنہ آج کی حکومتیں ہم کو لڑوا کر ملک کو تباہ کر رہی ہے اور ہمارے اس پیارے ملک کے وقاس کو ختم کر رہی ہے امن کو ختم کر رہی ہے تو میں ملک کے تمام ہندو مسلمانوں کو یہ پیغام دوں گا کہ ابھی کسی بھی سازش کو کامیاب مت ہونے دو اور ابھی دوہزار باویس کا الیکشن آ رہا ہے اس میں تو آپ تو اتر پردیش سے تعلق رکھتے ہیں تو میں آپ کے ذریعے سے آپ کے یہاں کی ہندو مسلم دونوں کو پیغام دوں گا کہ ابھی سب سے زیادہ دنگے پھیلائے جائے گے امن کو خراب کیا جائے گا موب لنچنگ چلائی جائیں گی غیر ضروری مددے اٹھائے جائیں گے تو میں ہندو مسلمانوں سے کہو گا کہ امن کا ماحول بنائیں اور ناپاک شیطانوں کی ناپاک سازشوں کو ناکام بنائیں اپنے اتر پردیش کو اتر پردیش بنائیں اور اتر پردیش اتر پردیش نفرتوں پر نہیں بن سکتا دشمنیوں پر نہیں بن سکتا پیار اور محبت کا ماحول بنائیں اور جو لوگ چاہے وہ مسلمان ہو چاہے ہندو ہو نفرت کی اگر بات کرتا ہے تو سمجھ جانا یہ ہمارا دشمن ہے ہمارے ملک کا دشمن ہے تو نفرتوں کی راجنیتی کو ہم سب سے پہلے ختم کریں اور ملک کی میڈیا مفتی صاحب جیسے آپ نے سوال کیا میڈیا کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے سب سے بڑا کردار ہوتا ہے تو میں میڈیا والوں سے یہ کہو گا کہ تم کو بھی تو مرنا ہے میڈیا والوں سے میں کہوں گا کہ تم کو بھی تو مرنا ہے کیوں اپنی اولاد کو حرام کا کھلا رہے ہو کیوں اپنی طاقت کا اپنے پاور کا اپنی میڈیا کا غلط استعمال کر رہے ہو کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ نفرتیں مفتی صاحب ہمارے جیسے چینل پھیلا رہے ہیں میڈیا والے پھیلا رہے ہیں تو میں میڈیا والوں سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ دلالی بن کرو شاٹوکاری بن کرو صحیح پترکاری تا کرو کیونکہ تم کو بھی مرنا ہے چاہے تم مسلمان ہو تو تمہیں قبرستان جانا ہے چاہے تم نون مسلم ہو تو تمہیں شمشان جانا ہے لیکن رب کے دربار میں تو ہر ایک کو حاضری دینا ہے اپنا کیا جو کھا جو کچھ یہ ہے پیش کرنا ہے عدالت اس کی عدالت سے کوئی نہیں چھوٹیں گا یہاں کی عدالت اس سے بس سکتے ہو اپنے آپ کو ہوشیاری اور چالاتی سے بچا سکتے ہو یا تمہارا باپ اگر بڑا ہے تو بس سکتے ہو لیکن اوپر کی عدالت سے نہیں بچو گے تو میں ملک کی میڈیا سے کہو گا کہ گودی پناہ کم کرو چاٹوکاریتہ کم کرو اور ملک کے صحیح حالات لوگوں کو بتاؤ اور اس بچاؤ بتاؤ اور اس پیارے ملک کو بچاؤ کیونکہ اس وقت ملک تباہی کے دہانے پر جا چکا ہے تباہی کے دہانے پر جا چکا ہے تو ہم سب کا سچے بھارتیوں کا یہ کرتویہ ہے یہ فرض ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کا چاہے جس قسم کی بھی صلاحیت ہو ہم اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کریں اور ملک میں امن و امان کو پھیلائیں اور اس ملک کو بچانے کی فکر کریں بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا جزاکم اللہ و احسن الجزا ہم بہت زیادہ آپ کی ممنون اور مشکور ہیں اور آپ نے جو ہماری اس دعوت کو قبول فرمایا اسی بیس پر ہم آپ کو آلریڈی آفر کر رہے ہیں اپنے فروز آباد کا پیکج جا آگرہ بھی سے کیا کرایا جائے گا آگرہ بھی سے کرایا جائے گا فتحپور سیکری فیملی کے ساتھ کروایا جائے گا کیونکہ میری ایکلوتی ایک بیوی ہے فیملی کے ساتھ پیکج ہے فیملی پیکج ہے یہ پورا فتحپور سیکری اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہی اپنے لوگوں کا ہے آگرہ بھی ہم آپ کو اپنی کار سے لے چلیں گے اور لائن سفاری بھی ہماری طرف سے ٹکٹ پکا ہے تو آپ کا گھر ہے فروز آباد آپ کے استقع فروز آباد جزاک اللہ آپ سے دعاؤں کی گزارش ہے اللہ آپ کی محنتوں کو آخری جملہ اللہ آپ کی محنتوں کو قبول کرے اللہ آپ کی دینی قربانیوں کو قبول کرے اور میں پھر آخر میں میرے فالوورز سے جو خاصتوں سے ویرل نیوز لائے وہ دیکھتے ہیں میں ان سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ آپ کے چینل اے ایم قاسمی سے جڑیں اور دینی ضروری معلومات بھی حاصل کریں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ جزاک اللہ شکریہ اللہ حافظ